ہمارے سب کے والدین ان کے والدادہ پردادہ سارے چلے گے آگے ایک در ہم بھی جائیں گے کئی لوگ زندگی گزار کے جاتے ہیں ان کی ساری ساری زندگی فیکٹری میں گزرتی ہے کوئی لوگ زندگی گزار کے جاتے ہیں ان کی ساری ساری زندگی دنیا کے معاملات میں گزرتی ہے لیکن حاجی ناظر خان صاحب وہ ایسا اللہ کا بندہ اس دنیا سے گیا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ مسجد کی دروں دیوار بول بول کے بتائے گی ارے حاجی ناظر تھا جو خیال رکھا کرتا تھا جس نے تعمیر بھی کی جس نے لوگوں کو اکتھا بھی کیا جس نے یہاں اللہ رسول کا ذکر بھی کروایا اور قرآن کی تراؤتیں بھی کروایی کسی کے لیے تو دنیا کی طرح بولتی ہے نا اور حاجی ناظر خان صاحب کے لیے اور انما یامر مسجد اللہ من آمند بل بری جو مل آخر میں دانتا ہوں جس وقت آیا نا سب سے ملاقات میرا حیال ہے رمضان سے پہلے وہ پل شریف میں میں آیا تھا چونکہ رمضان کے بعد رمضان میں ہم بیزی ہو گئے رمضان کے بعد پھر تلے گے مدینہ پاک اور میں اس جمعہ کو واپس آیا ہوں وہاں بشیر صاحب بیٹھے ہیں آج اس وقت مجھے میسج گیا ان کو تو نہیں بتا تھا میں واپس آ گیا ہوں ان نے میسج کیا شاہ جی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہیں اور ہمارے انکل آجی ناظر خان صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا اور کل جس وقت وہ فوت ہوئے ہیں خواب میں اس دنیا سے زندگی ایسی گزار کے جائیں تو پھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریم آقا فرمائیں کہ میرا امتی آیا ہے وہ آئے میری قبر میں گھنگت اتارکے وہ آئے میرے مزار میں گھنگت اتارکے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب ایسے امتی جس وقت آتے ہیں تو میرے قریم آقا ہر امتی کی شفاعت فرمائیں گے لیکن ان پر تو میرے آقا خوش ہوتے ہیں کہ میرا غلام آیا ہے دیکھو مسجد ایک گھونسلے کے برابر چھوٹی ساری مسجد گھونسلہ عالمہ میرہ حمد ہے اس نے برابر بھی مسجد اگر کسی نے بنائی ہو تو اس کو جنت میں اللہ پاک کی ذات محلہ تا فرماتا ہے اور جس نے اچھ تو کبھی ان نے مجھے برحال نور الاسلام سے باتیں ساری بتائی دی وہاں سے شروع ہو گئے یہ قرآنی مدینہ مسجد پھر یہ یعنی پچاس سال ہو گئے ہیں فیر جی اللہ پاک نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے مجھے شنا ہوا ہے اور اب دعا کریں اللہ پاک اپنے گھر کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رہ جائیں تو میں نے ان کو یہ بات کہی تھی حاجی صاحب ابھی یہ گھر یہ اس کی دلو دیوار ان کو آپ کی بڑی ضرورت ہے اور آج وہ حاجی صاحب اس دنیا سے گئے ہیں اللہ پاک کی ذات ان کے درجات بلند فرمائے ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ مسجد اور یہاں جتنے لوگ آپ سجدہ کریں گے نا آپ ان کے لیے دعا نہ بھی کریں اور کو اس کا سواہ پہنچے گا آپ ان کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں انتجار نامی کریں تو ان کے درجات بلند ہوں گے اس لیے کہ آپ سب کے ساتھ میر کے وہ اللہ کریم یہی بات ہے نا بولو نا آپ سب کو سبر جمیل اطاف فرمائے اور بالخصوص وہ بیٹے جو آج اپنے باپ کے تھنڈے سائے سے معلوم ہوئے ہیں رب کائنات ان بچوں کو سبر جمیل اطاف فرمائے ہیں اور اپنی رحمتوں کا سایہ انہیں اطاف فرمائے ہیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ آپ سب کو جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ ساری کمیونٹی کو ایک مٹھی کی طرح مٹھی میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اسی طرح آپ سب کو وہی پیار و محبت میں مسجد کو آباد رکھنے کی تفیق اطاف فرمائے اور بلکہ آپ سارے ہی ان کا خاندان ہیں میں ان کے خاندان کے لیے بات کہنے لگا تھا لیکن آپ سارے ہی ان کا خاندان ہیں اللہ پاک کی ذات آپ سب کو آپس میں پیار و محبت اطاف فرمائے اور ان کے درجات بلنس فرمائے مآخر دعوان آنے اس دنیا میں آنا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اللہ کے محبوب انبیاء اپنے اپنے دور میں آتے رہے اور اللہ کے وعدے کے مطابق اپنی زندگی اور اپنا وقت گزار کر وہ اس دنیا اس کو ظاہری طور پر پردہ فرما گئے اسی طریقے سے اولیاء کاملین صحابہ اکرام اہل بیعت اتحار پاکیزہ ہستیاں دنیا میں آتی رہی نیک لوگ آتے رہے اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جاتے رہے یوں تو ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے لیکن کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چنیدہ ہوتے ہیں منتحب شدہ ہوتے ہیں جن کا انتخاب اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے اور وہ اگر اچھائی ان کے کیے ہوئے خیر کے کام ان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بیارے حبیبِ لبیب نبیِ رحمت ہے جنابِ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ اچھے اور برے انسان کی پہچان کیا ہے تو میرے بیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے جو دنیا سے چلا جائے مگر اس کی اچھائی زندہ رکھتے ہیں اور برا انسان وہ ہے کہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے کیے ہوئے گناہ اس کا بھی پیچھا کرتے رہیں اور وہ لوگوں کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو گناہ کی زندگی گزار کے لیا آج ہمارے درمیان ہماری اس مسجد کے صدر بانی اور مؤسس محترم جناب آج ہمارے درمیان ہمیں داغ مفارقت دے کر گئے لیکن حاجی صاحب بضاحت تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں لیکن قیامت تک اپنا نام اپنی کمیونٹی کا نام اپنے نمازیوں کا نام اپنے ساتھیوں کا نام زندہ کر کے گئے ایک زندہ دل شخص تھے منتحب شدہ لوگوں میں سے تھے اور سب سے بڑی مثال یہ مسجد اس کے منیٹی اور ان کے ساتھی رفاقہ اور ان کے جتنے بھی میمران جو ان کے ساتھ چھانا بچھانا کھڑے رہے اور آج یہ مسجد ایک مرکز اہل سنت کی حیثیت سے قائم اور دائم اور ہمارے درمیان ہاجی صاحب کی بہت ساری خصوصیات ہیں ان کے بہت سارے اوساف ہیں سب سے پہلی خصوصیت جو ایزے امام میں نے دیکھی ہے وہ ایک خرا اور سچا انسان تھے وہ بات جو بھی ہے موہ کے اوپر اسی وقت کہہ جاتے تھے اور بات کو ایک دم موہ پر کہہ جاتے تھے دوسری ان کی خصوصیت خصوصیت کے ساری زندگی تقریباً چالیس سال سے زائد آپ کی زندگی کا وہ عرصہ ہے جو مساجد کی قدمت ہے صرف مسجد کی نہیں مساجد کی قدمت ہے اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہیں پاکستان میں برطانیہ میں یورپ کے اندر جہاں جہاں بھی مسجدیں بنی ہیں اور اگر کوئی حاجی صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے یہاں پر ان کے لئے اعلان کروایا اقیل کروای اور وہ مسجدیں بنوائی ہیں اور اس کے لئے بہت ساری چیزیں شاہد ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے یہاں موجود بھی ہوں گے جن کے لئے انہوں نے بہت ساری مساجد تعمیر کرائی ہیں ایک مسجد کی جو تعمیر ہے وہ جنت میں اگر گھر ہے جس نے کئی مسجدیں بنوائی ہوئیں اس کا کیا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو ان کے لئے نادر خان صاحب نے جو آپ کا چالیس سال سے زائد کا عرصہ مساجد کی خدمت اور بالخصوص اس کمینٹی کے اندر جو مسجدوں کی خدمت کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس شخص نے عقیدہ اہل سنت پر کمبرومائز نہیں عقیدہ اہل سنت کے اوپر اور بالخصوص مسجد کے اندر جو لانے والے آئیمہ وفاظ قرآ علامہ جن جن کو آپ یہاں لے کر آئے اور سب سے پہلے ان کے عقیدے کی ویریفکیشن کراتے رہے اور تا دمِ وسال وہ عقیدہ اہل سنت کے اوپر سولٹ انداز میں ایک سنی رضوی کی حیثیت سے قائم اور دائم رہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل ان کے لئے صدقہ جاریہ فرمائے اس کے علاوہ حاجی صاحب نے ان کا مشغلہ تھا قرآن کی تلاوت کرنا ہم جو سٹاف ہیں وہاں پر جو پڑھاتے ہیں اور اس میں کچھ میل سٹاف ہیں کچھ فی میل سٹاف ہیں کچھ تلابہ ہیں اور ہم لوگوں سے سستیاں تو ہو جاتی تھی لیکن کبھی بھی حاجی نادر خان صاحب نے اپنی ڈیوٹی مسوستی نہیں کی حتیٰ کہ جس دن وہ آپریشن کے لئے یہاں سے گئے ہیں اس دن تک وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر گئے اور ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھا مسجد کی خدمت کو خدمت سمجھا اور ان کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس مسجد کی فکر ہوتی تھی جتنی اس کیمنٹی کی فکر ہوتی تھی اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ حل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل ان کے لئے صد کا ایجاب ان کے رفاقہ میں اس وقت ہمارے سامنے حاجی محمد حنیف صاحب یہ موجود ہیں دیگر ساتھی موجود ہیں بہت سارے رفاقہ وہ ہیں جو اس دنیا میں اس وقت نہیں عرصہ پچاس سال سے چلے آ رہے ہیں یہ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی یاد یہ مسجد یہاں کے نمازی کی بلندی کا سبب بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے موت برحق ہے لیکن کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے یا سوز یوں تو آئے ہیں سبھی مرنے کے لئے دوستو غزر کو یاد رکھو آج ہماری کیمنٹی کا ایک سایہ دار طرف تھا ان سے جدا ہوگا جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے کئی اوچ نیچ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ شاید نہیں لیکن جس وقت بندہ دنیا سے نہیں ہوتا سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے پتہ چلتا ہے ان کی کیمنٹی کے اندر مثال ایک سایہ دار دراخت کی تھی اور ہر طبقہ فکر کو اور ہر دردمند انسانیت کی انہوں نے خدمت کی خدمت خالق ان کا وضیعہ کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے اللہ ان کی بخش سے مغفرت فرمائے اس موقع پر میں اپنی جانب سے مسجد انتظامیہ کی جانب سے اپنی اس پوری کیمنٹی کی جانب سے ان کے جو گریٹے ہیں ایاز ہیں فیاض ہیں ان کے جو گریٹیاں خاندان اور ان کی اہلیہ سب سے امدلی تازیت کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوقی میں کھو دیئے دونڈا تھا آسمانے جنہیں خاک چھان کر میرے دوستو میرے بزرگو اور نوجوان نسل یہاں میرے سامنے بکی گئے ہمارے بزرگوں نے کیا کام کی آپ کو پتہ ہے ہماری پیدائش سے پہلے یہ بزرگ یہاں پر آئے گا راج حاجی صاحب تقریباً پچاس سال سے زائد عرصہ یوکے میں گزارنے کے بعد جب گئے ہیں وہ نشانی کے طور پر ہمیں کیا ہماری مسجد کے جو اس وقت موجودہ نائب امام ہے حافظ زیشان سرور صاحب یہ میرے سامنے بکی گئے انہوں نے بھی حفظ قرآن اسی مسجد سے گئے ہر سال اس مسجد سے چار پانچ چھے حفاظ پارک ہوتے ہیں حافظ عقیل عمل صاحب ہمارے مدرز یہاں بکے ہیں تو وہ اپنے حصے کا وہ کام کر گئے ہیں کہ نہ صرف اپنے لیے کیا بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اگزمپل بن کر گئے ان کی اس میراس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے آپ نے حفاظت کرنی ہے آنے والی نوجوان نسل نے حفاظت کرنی ہے کیونکہ آنے والا دور مشکل دور ہے تو وہ خود بھی زندگی دین کے اوپر گزاری اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دینی مراکز قائم کر کے گئے ہیں آج اس یوکے کے اندر آپ جس طرح جائیں آپ کو مساجد نظر آ رہی ہیں مرکز نظر آ رہی ہیں دینی اداری نظر آ رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے میند کر کے دن دا چوبیس چوبیس گھنٹے فکریوں میں کام کر کے انہوں نے اپنے گھر کی اتنی فکر نے کی ہے جتنی اس مسجد کی اللہ تعالیٰ ان کے دراجات کو بلند فرمائے بہت سارے اعلانات ہیں میں ساتھ ساتھ وہ بیان کر دوں پھر اس کے بعد نماز جنادہ ادا کرتے ہیں ان کی فیملی ان کے بیٹوں کی جانب سے ایک ہزار پوند مسجد کی خدمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے حاجی صاحب کی اہلیہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے انہوں نے سونے کے دو کڑے جوہاں وہ حاجی صاحب کے ایسال سواد کے لیے صدقہ اجاریہ کے لیے مسجد کو دونیٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے شہباز احمد صاحب ان کے داماز اور ان کی فیملی کی جانب سے پانچ سو پاؤنڈ جوہاں وہ پیش کیے گئے ہیں رزاق احمد صاحب کی جانب سے جوہاں وہ ایک سو پاؤنڈ پیش کیے گئے ہیں اشفاق احمد صاحب ان کی جانب سے ایک سو پاؤنڈ پیش کیے گئے ہیں احسان احمد صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک سو پاؤنڈ پیش کیے گئے ہیں محمد آصف صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک سو پاؤنڈ پیش کیے گئے ہیں کاری محمد یونس صاحب برمنگم داماد ہیں ان کی جانب سے اور ان کی فیملی کی جانب سے جو ہے وہ پانچ سو پانٹ پیش کیے گئے ہیں ڈاکٹر ساجد نظیر صاحب داماد ہیں ان کی جانب سے اور ان کی فیملی کی جانب سے پانچ سو پانٹ پیش کیے گئے ہیں وحید احمد صاحب ان کی جانب سے پانچ سو پانٹ پیش کیے گئے ہیں شوان صاحب ان کی جانب سے پانچ سو پانٹ پیش کیے گئے ہیں جنائد خان جو ہے وہ جنائد احمد خان ان کی جانب سے ایک سو پانٹ پیش کیے گئے ہیں یہ جتنے نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ سارے کے سارے حاجی صاحب کے فیملی ممران ہیں کوئی نواسہ ہے کوئی پوتا ہے کوئی بتیجہ ہے کوئی داماد ہے کوئی بیٹا ہے اور اسی طریقے سے ان کی بیٹیوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ یہ ہے یہ کمائی تھی آجی نادر خان کے یہ ان کی وہ کمائی ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن ان کے بچوں نے ان کے لیے ان کی اولاد نے ان کے خاندان نے ان کے بچیوں نے جو ہے وہ ان کے احسال سواب کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے اسی طریقے سے چونکہ حاجی صاحب ایک ہے وہ کمیونٹی پر ایک سائدار درہت کی حیثیت سے تعلق رکھتے تھے ہر ایک کے دکھ سکھ کے اندر شریع کونہ کوئی بندہ کمیونٹی میں پریشان ہو کوئی بیمار ہو تو میں نے حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو دے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ درد رہتا تھا ہمیشہ درد رہتا تھا بات کرتے ہوئے وہ آنکھوں سے اور آنکھیں یہ ایسے نہیں چھلکتی یہ آنکھیں اس کی آنکھیں چھلکتی ہیں جس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جلموں سے آباد ہوتا ہے جس کے دل کے اندر درد موجود ہو جس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہو جس کے دل کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے درد اور دوب کو سمجھنے کا طریقہ اور صلیقہ موجود ہو کوئی بھی کمیونٹی میں بیمار ہو کوئی پریشان ہو کسی کو کوئی چیز ضرورت ہو کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہو وہ کسی کو کچھ ہو نہ ہو آجی ناظر خان سب اس کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے کمیونٹی میں بہت سارا تعلق تھا کمیونٹی کی جانب سے احباب کی جانب سے ان کی عیسیٰ نے سکتا تھا ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا سب جیت جی کے ہشکی وے گلے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے کہنا سب جیت جی کے ہشکی وے گلے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے شمہ دھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے شمہ دھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے اب ہے تیسا تمام آخری ہشکی وے گیت